بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر نہیں کرتے مستقبل کے وہ کون سے چیلنجز ہیں جو مسلمانوں کو اور اسلام کو درپیش ہیں غاملی صاحب کی خدمت پر آج رکھیں گے ایک بہت دلچسپ سوال نامہ ہے دس کے قریب سوالات ہیں ایک ایک کر کے پوچھیں گے آغاز کرتے ہیں حضرت صاحب علیہ وسلم تشریف فرمائے جناب جعوید حمد غاملی صاحب اسلام علیکم حمدی صاحب علیکم حمدی صاحب اس وقت دنیا جس طرح سے ٹیکنالوجی اور ترقی کی راہ پر غامزن ہے آئے دن جو تبدیلی آ رہی ہیں سماجی سطح پر سیاسی سطح پر اس طرح سائنس کے میدان میں لوگوں کے قلوب و ازہان میں سوالات اٹھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور خود اسلام جو تعلیمات پیش کر رہا ہے ان کا مستقبل کیا ہے کیسے وہ ریلیونٹ ہوگی اس زمن میں انشاءاللہ آج میں سوالات آپ کی خطر در رکھوں گا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اسلامی ممالک کے اندر کوئی اتحاد ممکن ہے کوئی ایک جہتی ممکن ہے کوئی ایک بلاغ بننا ممکن ہے اس لیے ہم نے دیکھا کہ مسلمان تو آج بھی اسی کا خواب دیکھتے ہیں کہ ہم سب کا ایک مشترکہ ریاست ہو دنیا میں بڑی تبدیلی آئیں نیشن سٹیٹ کے اصول پر ممالک الگ الگ ہوئے پھر ان میں بھی اتحاد کی باتیں ہوئیں سیٹو سینٹو کی باتیں ہوئیں یورپی یونین ہوئی لیکن ہم نے دیکھا کہ خود برطانیہ بریکزٹ کر کے اس سے نکل آیا تو دنیا کا مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت پھر سے قومی ریاستوں میں اپنی قوم کی برطانی تفوق کی باتیں کی جاری ہیں ہمیں اندوستان میں ہندوطوہ کا نظریہ نظر آتا ہے خود امریکہ کے اندر یہ باتیں ہیں تو اس سب میں آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان جو ممالک ہیں اس وقت پچاس سے زیادہ ان میں وطنیت اور قومیت کی بنیاد پر ہی اس اثر کا اضافہ ہوگا یا پھر کوئی امکان ہے سیاسی میدان میں کہ سب مل کر ایک ساتھ کام کر سکیں گے دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے لوگوں میں اتحاد اور خاص طور پر سیاسی سطح پر اتحاد دو ہی طریقوں سے پیدا ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ کوئی بڑا فاتح اٹھڑا ہوا اس نے اٹھ کر ملک کے ملک فتح کرنا شروع کر دی ہے وہ اب اس کی سلطنت ہے وہ اسکندر آزم ہے وہ چنگیز خان ہے وہ ہلاکو خان ہے وہ مغل ہیں وہ برطانیہ عزمہ ہے وہ کوئی اور بڑی سلطنت ہے کوئی قوم ہے جس نے اپنی قوت بازو کو استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں دنیا کی قوموں کو شکست دینا شروع کر دی یہ جس کو آپ قومی ریاست کہتے ہیں یہ تصور تو بڑی حد تک جدید ہے لیکن یہ کہ یہ ہے بالکل فطرت کے مطابق یعنی ایک جگہ پہ کچھ لوگ رہ رہے ہیں صدیوں سے ان کا وہاں قیام ہے اس جگہ کے ساتھ ان کی ایک وابستگی ہے یہ وابستگی خود فطرت کے اندر ودیت کی گئی ہے وہ اس جگہ کو اپنی برادری اپنی قوم اپنے قبیلے کے حوالے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ بعض اوقات اس جگہ کا نام بھی قبیلوں کے نام پر پڑ جاتا ہے یعنی عرب قوم بھی ہے عرب علاقہ بھی ہے تو دنیا میں اس طریقے سے ایک قومی ریاست کا تصور اس طرح کے جدید مفہوم میں تو نہیں لیکن جس کو آپ فطری مفہوم کہتے ہیں اس میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے ہمارے ہاں یہ حال تھا کہ ہم لوگ اپنے علاقے کو جہاں پیدا ہوئے وطن پولتے ہیں آبائی وطن ہے ہمارا آبائی وطن ہے اس میں ہم پیدا ہوئے ہیں بلکہ ہود لاہور سے اپنے گاؤں جاتے ہوئے کہتے تھے کہ وطن جا رہے ہیں اچھا تو ظاہر ہے کہ انسان زمین کے ساتھ ایک خاص وابستگی محسوس کرتا ہے یہ فطری تعلق ہے یہ فطری تعلق ہے جس کا پھر ظہور مختلف صورتوں میں ہوتا ہے تو موجودہ زمانے میں جب بڑی سلطنتوں کا خاتمہ ہونا شروع ہوا اور اس میں فتوحات کے بارے میں بھی یہ اصول مان لیا گیا کہ اس کی بنیاد پر دائیں بائیں حملے نہیں کرنے چاہیے یہ اصول مان لیا گیا اور حملہ کرنے کے لیے کچھ دوسرے جواز پیدا کر لیا گیا وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کی بنیاد پر لوگ حملہ آور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بات مان لی گئی جس کو آپ اب اس طرح بیان کرتے ہیں جدید تعبیر میں کہ قوموں کو حق خودرادی حاصل ہے ہر قوم یہ حق رکھتی ہے کہ اگر اس کے پاس علاقہ ہے کوئی جگہ ہے تو وہ اپنی حکومت بنا لے اپنی سلطنت بنا لے دو لوگ مل کے بنا لے تین لوگ مل کے بنا لے دوسرا یہ ہے کہ قوموں کے درمیان کسی پہلو سے اشتراک ہو گیا بالعموم تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشتراک بھی جبلی تقاضوں سے ہوتا ہے ایک اس پہلو سے ہو جاتا ہے کہ آپ کے معاشی معافیات ہمہنگ ہیں جیسے یورپی یونین میں ہوا ہے یعنی ایک علاقہ ہے وہاں ظاہر ہے کہ جو قومیت کا اشتراک ہے وہ بھی اپنے کچھ تاریخی پس منظر میں کبھی اناثر رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آہستہ آہستہ پیدا ہو گئی اور معیشت کے کچھ تقاضوں نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ ایک یونین بن جائیں اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی بھی یورپ کے بہت سے ملک ہیں جن کو شامل نہیں کیا گیا اور برطانیہ شامل تھا وہ اس سے الگ ہو گیا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ پیدا میں تو غالباً تیرہ ملک سے جنہوں نے اس کو شروع کیا تھا اور اسی قصبے میں شروع کیا تھا اس کو شنگن کہا جاتا ہے جس کی بنیاد پر اب ہم اس ویزے کو بھی یہ نام دیتے ہیں نیٹو سیٹو اس طرح کے جو معاہدات ہیں وہ دیکھئے وہ بقا کی قبلت سے پیدا ہوتے ہیں یعنی آپ کو کوئی چیلنج درپیش ہو گیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوت متحدہ رہے چنانچہ امریکہ نے اس طرح کی تنظیمیں بنائی ہیں دوسری قومیں بھی بناتی رہی ہیں تو تاریخ میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے ظاہر ہے تاریخ کیا ہے وہ انسان کی جبلی تقاضوں کا ظہور ہے ان تقاضوں کو کیسے انسان پورا کرتا ہے اور اسی طرح انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے فعال اکل دی ہے وہ چیزوں سے نتائج اخص کرتی ہے اور اپنی بہتری کے لیے قواعد بھی بناتی ہے اور آگے بڑھنے کا سامان بھی کرتی ہے علم اسی سے ترقی کرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہیں اب اگر مثال کے طور پر مسلمانوں کے ہاں بھی کہیں دوبارہ فتوحات شروع ہو جاتی ہیں دنیا کا نظم درم برم ہو جاتا ہے اس وقت جو عالمی قوتوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم جیت کر ایک نظم بنایا ہے جس کی نمائندگی پہلے لیگ آف نیشنز کرتی تھی جمعیت اقوام جس کو کہا جاتا ہے اور اب اقوائے متحدہ کرتی ہے اور جس میں بڑی تاتوں کا ایک غیر معمولی کردار ہے ان کو حق کے استرداد بھی حاصل ہے یہ نظم انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ نظم کوئی حادثہ ہو جاتا اور ختم ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں فتوحات کا دروازہ پھر کھل جاتا ہے دنیا تو امکانات کی دنیا ہے تو اس میں کوئی بڑا فاتح اٹھتا ہے اور سارے مسلمان ملکوں کو متحد کر لیتا ہے لیکن اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے مثال کے طور پر اباسی فاتحین ہی کیسیت سے اٹھے تھے لیکن سپانیا میں بنو میہ کی سلطنت کو زیرنگی نہیں کر سکے مغرب میں بھی بعض ملک ان سے الگ رہے وہ ذرا کمزور ہونا شروع ہوئے تو سلاتین کی بہت سی ریاستیں خود ان کے اپنے علاقوں میں وجود پذیر ہونا شروع ہو گئے اسمانیوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ مثال کے طور وہ مغلیہ سلطنت پر تو اپنی عملداری قائم نہیں کر سکے بہت سے علاقے ان سے باہر رہے تو اس وجہ سے یہ خیال کرنا کہ کوئی اتنا بڑا فاتح اٹھڑا ہوگا کہ جو سارے اسلامی موالک کو فتح کر لے گا اور پھر لوگ اس کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے تو یہ خواب دیکھنے کو دیکھا جا سکتا ہے اور دنیا میں بہت سے خواب ہیں شرمندہ تعبیر بھی ہو جاتے ہیں تاہم اس کے دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے دوسری صورت پر یہ کہ مسلمان ملک اپنی تعمیر پر توجہ دیں علمی لحاظ سے وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں علم کو اپنا مقصد بنائیں جو عقل اللہ تعالی نے ان کو عطا کی ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں اپنے وسائل کو صحیح سمت میں ترقی دیں اپنے ہاں ریاستوں کی سطح پر سیاسی استحقام پیدا کریں معیشت کے جو اصول دنیا نے دریافت کیے ہیں ان کو اپنے اقدار کے تحت لاکر اپنے لئے اچھے معیشت کے اسبات پیدا کریں یہ چیزیں اگر ہوں گی اور وہ کبوں بیش ایک جگہ پر آ جاتے ہیں تو پھر وحدت کی بھی تجویزیں سامنے آنے لگ جائیں گی یہ انسان کی فطرت ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ مذہبیت کہاں کھڑی ہے اس میں خود مذہب کے بارے میں لوگوں کے تصورات کیا ہیں مختلف ملکوں میں انہوں نے کیا صورت اختیار کی ہے یہ ساری چیزیں کام کریں گی تو میں نے تو ہمیشہ اس کے بارے میں ہندوستان کے ایک جلیر القدر عالم مولانا وحید الدین خان کے نکتہ نظر کی تائید کی ہے کہ مسلمانوں کو اگر اپنی نفسیاتی تسکین کے لیے اور یہ بھی بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے یعنی ہر قوم اپنی شناخت کے مختلف پہلوں کا اظہار چاہتی ہے جیسے پنجابی پنجابی کی حیثیت سے اپنی شناخت کا اظہار چاہتا ہے سندھی سندھی کی حیثیت سے چاہتا ہے یہ چھوٹی قومیت ہیں اب پاکستان کے حوالے سے دیکھیں پاکستان بجائے خود ایک قومیت کی علامت بن گیا ہے افغانستان ہے عراق ہے شام ہے تو یہ اپنی شناخت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اپنی اس شناخت کے ساتھ ظاہر ہے ان سب میں ہماری ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلامی شناخت بھی ہے تو اس شناخت کا اگر کسی موقع کے اوپر ظہور ہوتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ دنیا کے سامنے نظر آئے تو جیسے ہم نے موتمر بنائی جیسے ہم نے رابطہ بنائی اسی طریقے سے یہ سیاسی کام بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ جزیرہ نمائے عرب میں جو مسلمانوں کا مرکز ہے کیونکہ ہرمین وہاں ہے وہاں پر ایک بادشاہت قائم ہے اگر اس بادشاہت کے ساتھ مسلمان ملک چاہے تو وہی تعلق پیدا کر سکتے ہیں اور وہ چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے وہی تعلق پیدا کر سکتے ہیں جو تعلق کینیڈا کا نیوزی لینڈ کا اسٹریلیا کا ملکہ برطانیہ کے ساتھ ہے اس کے سوا کوئی چیز بداہرے حالات ممکن نظر نہیں آتی تو میرے نزدیک اگر کوئی تعلق پیدا کرنا ہے یا اپنی اس شناخت کا اظہار کرنا ہے تو اس رخ پر جدو جہود کی جا سکتی ہے اور وہ جدو جہود بھی مرنے مارنے کی نہیں ہوگی نکتہ نظر کو پیش کریں مسلمانوں کی قیادت کو توجہ دلائیں مذہبی قیادت سیاسی قیادت اس کے آن یہ چیز اگر قابل اتمنان ہو جاتی ہے تو اس میں تو کوئی خون خرابہ بھی نہیں ہوگا کوئی فتوحات کا اندار بھی نہیں کرنا پڑے گا یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی شناخت کو نمائیں بھی کر دیتی ہے اور اس سے ملکوں کے نظام میں کوئی اختلال بھی نہیں ہوتا یعنی اب ملکہ برطانیہ سے وابستگی کے نتیجے میں اسٹیلیا میں کوئی اختلال نہیں ہے کینیڈا میں کوئی اختلال نہیں ہے نیوزی لینڈ میں کوئی قیامت نہیں آگئی یعنی ان کا اپنا نظام پوری طرح خود مختاری کے ساتھ چل رہا ہے وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں البتہ ایک اپنی شناخت کا اظہار ہے جو انہوں نے اپنی تاریخ کے ساتھ کیا ہے وہ ہم بھی چاہیں تو اپنے مذہب کے ساتھ یا مذہبی احساسات کے ساتھ یا اس اصول کے ساتھ کہ انہم المومنون اخوہ کر سکتے ہیں قابل عمل صورت صرف یہی ہے اس کے سوا کوئی دوسری صورت فیلحال قابل عمل نظر نہیں آتی نکتہ بالکل واضح ہو گیا اچھا یہ جو کچھ آپ نے ابھی بیان فرمایا ہے اس کو ذہن میں رکھے دو تین سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ممالک اس وقت موجود ہیں ان میں یقیناً ایک وحدت تو نظر آتی ہے کہ سب ایک ہی اللہ کے ماننے والے ہیں ایک ہی دین پر کھڑے ہیں ان ممالک کی اکثریتی آبادی اسی اللہ اسی رسول پر ایمان کی بات کرتی ہے کچھ شاعر میں بھی زیاری باتیں اکثانیت نماز پڑھتے ہیں سب لوگ روزہ رکھتے ہیں عید مناتے ہیں لیکن تین پہلوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس سب کے باوجود جو کچھ ہم پاکستان میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں یا عالم اسلام کے بارے میں وہاں پر محسوس نہیں ہوتے پہلی چیزی ہے کہ ہر ملک اصل میں اپنے جغرافیے اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتا ہے مثلا ہمارے لئے کشمیر کا مسئلہ بہت اہم ہوگا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم عرب کے اندر یا مثال کے طور پر جو مشرق بیت کے ممالک ہیں ان کے لئے کشمیر کے مسئلے کی وہ اہمیت ہے ہی نہیں وہ تو ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کے اردگرد کے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں اگر وہاں پر اس طاقت کا غلبہ ہے جو یہاں پر ہو سکتا ہے ہمارے سے ظلم کر رہا ہو تو وہاں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں دوسری چیز معیشت ہوتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بائپاس کر کے بھی اگر کسی ایسے ملک کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہو جو معیشت کو مضبوط کریں پورا اس وقت ہمیں مشرق کے وسطہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بناتا ہوا نظر آتا ہے اگر اچھے دین کے لحاظ سے بلکل یہ الگ ہیں اور تیسری سے ہم صرف جو کلچر ہے وہ اتنا مختلف ہے اتنے اس کے اندر جو سماجی ظاہرے ہیں ان کے اندر اختلاف ہے کہ کوئی بظاہر وعدت تظر نہیں آتی صرف ایک دین کی بات ہے تو ہم پاکستان میں بیٹھ کے بہت نام لیتے ہیں جی کہ پوری دنیا کو ایک ہونا چاہیے جبکہ پوری دنیا تو عملا اپنے اپنے مفاد کے ساتھ چل رہی ہے ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے یعنی میں ایک جگہ آباد ہوں میں اپنے مسائل کو بہتر سمجھتا ہوں میرا وطن ہے وہاں مجھے کیا مشکلات درپیش ہیں میرے پس منظر کے لحاظ سے وہاں کیا سہولتیں پیدا ہونی چاہیے یا اگر مجھے کسی طرف سے کوئی خطرہ ہے تو اس خطرے کی بنیاد کیا ہے یہ سب چیزیں بڑی حد تک لوگوں کے لیے منفرد ہو سکتی ہیں اب مراکش کے الجزائر کے اسی طرح افریقہ کے بعض ممالک کے مسائل بلکل الگ ہیں ایسے ہی عرب ممالک کی بلکل نوعیت دوسری ہے مشرق بیت کے ملکوں میں ہم نے رہ کے دیکھا وہاں مسائل کی نوعیت ہم سے بہت مختلف ہے تو ہر جگہ یہ مسائل بھی مختلف ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچنے کا انداز بھی مختلف ہو جاتا ہے اگر تو وہ دنیا سے متعلق ہے ہاں اصل میں ہر مسئلے کو مذہبی مسئلہ بنا لیتے ہیں مذہبی مسئلہ اسی وقت بنے گا جبکہ مذہب فی الواقع زیر بیس ہوگا مثال کے طور پر یہ بات کہ اگر مسلمانوں کو کسی جگہ اقتدار حاصل ہے اور وہ اقتدار ان سے چھین لیا گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا مثلا مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی سفوی سلطنت ختم ہو گئی سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اب اس کا آپ کتنی دیر ماتم کریں گے تاریخ تو آگے بڑھ جائے گی نا تو اس وجہ سے اتنے ماضی کے حوالے سے آپ لوگوں میں کوئی برنگیختی پیدا نہیں کر سکتے یعنی اس کو مذہبی حوالے سے بھی اگر پیش کریں تو یہ معلوم ہے کہ یہاں تحریک خلافت چلائی گئی اور اس میں کوشش کی گئی کہ خلافت قائم رہے یعنی خلافت عثمانیہ قائم رہے یہاں تک کہ اقبال نے بھی نوحہ کہا کہ چاک کر دی مرد نادا نے خلافت کی قبا بلکہ ترک نادا نے خلافت کی قبا تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہوں گی رہیں گی ان کے بارے میں کچھ لوگ اپنے جذبات کا اظہار بھی کریں گے لیکن یہ ماضی کا قصہ بن گیا یہاں تک کہ اب کسی کو تحریک خلافت اس طرح یاد نہیں ہے یعنی ترکی سے یہ مطالبات اب آپ روزانہ نہیں کرتے یہاں تک کہ وہاں بڑی تبیلی آئی تو اس کے بعد بھی عالمی سطح پر کوئی مطالبہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں اٹھکڑا ہوا کہ وہاں خلافت بحال کر دی جائے یہ ماضی کا قصہ بن گیا دو چیزیں اس وقت موجود ہوتی ہیں ان میں میں نے پہلے عرض کیا کہ ان میں علاقائی مقامی ضرورتیں سہولتیں اور اسبیتیں وہ سب اپنا کردار ادا کرتی ہیں اس کو آپ ایک مذہبی مسئلہ اگر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو پھر آپ کو اسٹبلش کرنا پڑتا ہے کہ اس کی مذہبی اہمیت پھل باقی ہے مثال کے طور پر یہ بات کہ ہندوستان میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں ان کو لازمان دو ریاستوں میں یا تین ریاستوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے یا چار یا پانچ زیادہ بھی ہو سکتی تھی کم بھی ہو سکتی تھی اس وقت پاکستان ایک ریاست طور پر بنایا گیا پاکستان پھر دو ریاستوں میں تقسیم ہو کے پاکستان اور بنگلہ دیش بن گیا کشمیر کے بارے میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلواقع کوئی مذہبی مطالبہ تھا یہ صحیح ہے کہ اس کے ساتھ مذہبی جذبات بابستہ ہوئے یہ اپنی ذات میں ایک سیاسی مطالبہ ہے ایک ملک میں آپ رہتے ہیں کرون کی تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں بس رہے ہیں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں معیشت میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال موجود ہے صدیوں سے وہاں موجود تھے ایک مسئلہ پیش آیا جو بالکل سیاسی مسئلہ تھا یعنی اگر حکمرانی کی وہی روایت برقرار رہتی جو مولوں کے ذریعے سے قائم ہوئی تھی اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو اقتدار منتقل ہو جاتا جس طرح انگریزوں نے بہت سے ملکوں میں منتقل کیا ہے یعنی وہاں جو پہلے سے بادشاہتیں موجود تھیں انہی کو منتقل کر دیا گیا ہے اگر مثال کے طور پر ایسا ہوتا تو کوئی پرابلم نہ ہوتا آپ ہی کٹھے رہے ہوتے لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ یہاں تو اقتدار اکثریت کے پاس آ جائے گا اور اکثریت چونکہ خاص ذاویہ نظر رکھتی ہے مذہب کے لحاظ سے بھی ثقافت کے لحاظ سے بھی تہذیبی روایات کے لحاظ سے بھی اور اپنے تاریشی پسمنظر کے لحاظ سے بھی تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا استبداد قائم ہو جائے گا تو استبداد کے خلاف لوگ جدوجود کرنا چاہتے تھے میں نے کئی مرتبارز کیا کہ قائد اعظم نے اس کے لئے اپنے چودہ نکات مرتب کی اگر وہ کچھ تبیلی تغیر کے ساتھ مان لیا جاتے تو مسئلہ ختم ہو گیا تھا اس سے یہ بات باز ہے کہ مسئلہ اصل میں سیاسی ہے یہی وجہ ہے کہ جب آخر میں کیبینٹ مشن پلان نے ایک خاص طریقے کی تجویز پیش کی اس کو قائد اعظم نے مان لیا مزرم بیگ نے قبول کر لیا یہ کیوں ہوا اس لیے کہ مسئلہ کی نویت سیاسی ہے تو کشمیر کا مسئلہ بھی ایک سیاسی مسئلہ ہے یعنی ریاستوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیئے تھا جو فیصلہ ہوا کیا وہ منصفانہ تھا کیا اس فیصلے کو فلواق کے قانونی حیثیت حاصل ہے ہم اس کو کس ذاویہ سے دیکھتے ہیں بھارت اس کو کس ذاویہ سے دیکھتا ہے تو یہاں اگر آپ گوھر کر کے دیکھیں تو مسئلہ اپنی نویت کے لحاظ سے سیاسی مسئلہ ہے سیاسی مسئلے کے بارے میں میں ایک رائے رکھ سکتا ہوں آپ ایک رائے رکھ سکتے ہیں سعودی عرب ایک اور رائے رکھ سکتا ہے اسی ذرا سے مشرق بیعید کے ممالک کو رائے رکھ سکتے ہیں جب آپ کسی چیز کو مذہب کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ اس کی تائید کی جائے تو اس مسئلے کو اپنی نویت کے لحاظ سے مذہبی ہونا چاہیے اگر وہ مسئلہ مذہبی ہوگا تو پھر ہر جگہ سے لوگوں کی تائید آپ کو مل سکتی ہے یعنی ابھی بھی مذہب ایک بڑی قوت کے طور پر موجود ہے اور لوگ بعض اوقات مذہب کو ترجیح دے کر اپنے مفادات کے خلاف بھی رائے قائم کرتے ہیں اس کی مثالیں موجود ہیں مشرق بیعید کے ملکوں نے کیا ہے اور بھی بعض جگہوں کے اوپر آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ مسئلے کو آپ مذہبی حیثیت سے اسٹیبلش کر سکے اگر وہ مسئلہ سیاسی ہے تو سیاسی مسئلے میں تو آپ بیانتے ہیں کہ ایک قوم کو میرا سیاسی مسئلہ سمجھ میں آئے گا دوسرے کو نہیں آئے گا خود برنے سگیر میں دیکھئے یعنی کتنی بڑی جمعیت تھی مسلمانوں کی اور خاص طور پر ان کی مذہبی قیادت وہ کموں بے ہی جرائے رکھتی تھی کہ پاکستان کا بننا کوئی ضروری نہیں ہم ہندوستان میں رہ سکتے ہیں متاہدہ ہندوستان میں رہنا کوئی دین کے خلاف عمل نہیں ہے یہ کہتے تھے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کی نویت کو مذہبی مسئلے کی حیثیت سے ماننا یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس پر میں آپ سب کھڑے ہو جائیں تو ساری دنیا کو یہ معلوم ہو جائے اس کی آپ عملی مثال لے لیں حرمین ہے حرمین کے بارے میں خدا نخواستہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی خطرہ ہے یہ مسئلہ ہے کہ جو میرا بھی مسئلہ بن جائے گا جو مراکش میں رہنے والے کبھی بن جائے گا جو کسی مغربی ملک میں رہنے والے کبھی بن جائے گا لیکن اگر وہ مسئلہ یہ نویت نہیں رکھتا تو پھر وہ مذہبی نہیں بنے گا اس کے بعد انسانی مسئلہ ہے انسانیت پھر اپنے اندر ایک قدر مشترک رکھتی ہے اگر مثال کے طور پر فلسطین میں ایک پوری قوم کی نسل کشی ہونا شروع ہو جائے اگر ان کے لیے زندگی ناممکن بنا دی جائے تو پھر یہاں کیا ہوتا ہے یہاں پر انسانی مسئلہ ہے تو انسانی مسئلے کی اپیل تو آپ جانتے ہیں کہ وہ سرحدوں کے پار چلی جاتی ہے اس میں پھر لوگ یہ نہیں دیکھتے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ خود مغربی ملکوں میں بلکہ خود یہود کے بعض حلقوں میں اس مسئلے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر لوگوں نے فلسطینیوں کے حق میں بات کی تو یہ کیوں ہوا اس لیے کہ اس کی بہادیں انسانیت کے بنیادی تصورات میں ہیں تو پہلے آپ کو وہ قدر مشترک پیدا کرنا پڑتی ہے اگر وہ حقیقی ہوگی تو اس کا ریسپانس یا اس کا عدیمل بھی حقیقی ہوگا اور اگر آپ اپنی جگہ اس کو مذہبی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کسی میار پر بھی مسئلہ مذہبی نہیں بنتا تو پھر لوگوں سے بھی توقع نہ کیجئے کہ وہ لوگ اس میں تائید کریں گے پھر تو لیندین ہوگا ان کا کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ اس میں ان کی تائید کر دیں ہو سکتا ہے کہ اس کے جواب میں اگر ان کے مفادات آپ سے وابستہ ہیں تو وہ آپ کی تائید کر دیں تو میرے نزدیک مسائل کو پہلے غیر جانب داری کے ساتھ اس طرح دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی نویت میں کیا ہے مسئلہ انسانی ہے تو پوری انسانیت کو توجہ دلائی جا سکتی ہے اس میں بھی ضروری نہیں کہ لوگ ہماری تعبیر سے اتفاق کریں لیکن بہرحال توجہ دلائی جا سکتی ہے مسئلہ مذہبی ہے تو پہلے اس کی مذہبی بنیادیں مستحکم کرنی پڑیں گی اور اگر مسئلہ سیاسی ہے تو سیاسی مسئلہ اپنے گردو پیش کے حالات کے لحاظ سے ہمیشہ زیر بیس آتا ہے اس میں دور دراز کی جگہوں سے کوئی بہت توقع نہیں کرنی چاہیے بہت ہی اہم نقطہ ہے یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ سب سے پہلے جو مسائل چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ان کی نویت تہہ ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی ہم خیال لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مثال کے طور پر اس پر تفصیلی ہم نے گفتو بھی کیا اندر بھی کریں گے انشاءاللہ یہ مسئلہ فلسطین ہے اس وقت امریکہ کے ظاہری بات ہے مفادات وابستہ ہیں وہاں پر اسرائیل کو انہوں نے وجود بخشا ہوا ہے ان کے بقا کی وہ زمانت دیتے ہیں اگرچہ مذہبی لحاظ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو یہودیت ہے وہ مسیحیت کو سرے سے غلط سمجھتی ہے اور مسیحیت جو ہے اس نے یہودیت کو مار مار کے برکس نکال دیا لیکن اس سب کے باوجود دونوں ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جبکہ مقابل میں مسلمان ہیں جو ایک مذہبی مسئلے کے طور پر عالمی ضمیر کو جگانا چاہتے ہیں جبکہ عالمی ضمیر تو ایک سیاسی ہمانگی کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوا بلکل یہی ہے ایسا ہی ہے یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نظم قائم کیا گیا ہے عالمی سطح پر اس نظم نے کچھ فیصلے کی ہیں یہ فیصلہ تو اگر اس سے بہت پہلے ہو گیا تھا پہلے جنگ عظیم کے بعد ہی ہو گیا تھا اس نظم نے کچھ فیصلے کی ہیں وہ فیصلے ہیں جن کی حفاظت کرنا جن کی تعیض کرنا جن کو قائم رکھنا خود اس نظم کے وجود کی ضرورت ہے یعنی جو اس وقت عالمی نظم قائم ہے اگر مثال کے طور پر وہ اسرائیل کے وجود کی نفی کر دے تو وہ اصل میں اپنی نفی کر دے گا اس لیے اس کو اس ساویے سے دیکھنا چاہیے یعنی ایک عالمی نظم قائم کیا گیا ہے تو وہ اپنی قوت کا بھی اظہار کرے گا اپنے فیصلوں کو بھی منوائے گا ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ریاست ہم نے قائم کی ہے اس کی رٹ قائم رہنی چاہیے یہ کیا چیز ہے یعنی دیکھئے جب یہ بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت بعض اوقات جو اخلاقی اصول ہیں ان کے بارے میں بھی ریائت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے سچا ہوگا آدمی مطالبہ بلکل درست ہوگا لیکن وہ ریاست کو چیلنج کر دے وہ اس کی بالدستی کو قبول کرنے سے انکار کر دے وہ قانون کے خلاف بغاوت کر دے اس کو ماننے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ریاست پھر اس کے بعد رد عمل ظاہر کرتی ہے افواج کرتی ہیں پورا ملک کرتا ہے اور اس بات کو گوارا نہیں کیا جاتا اسی طرح عالمی نظم بھی اپنی طاقت کا ظہور دیکھتا ہے اس طاقت کے ظہور سے جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور اس سے جو انہوں نے فیصلے کر کے دنیا سے منوائے ہیں وہ فیصلے میرے نزدیک غلط ہو سکتے ہیں آپ کے نزدیک غلط ہو سکتے ہیں میری اپنی حکومت جو فیصلے کرتی ہے ان میں سے دس پر مجھے اتراز ہو سکتا ملک کے ایک بڑے حصے کو اتراز ہو سکتا ہے لیکن جس وقت کوئی نظم اجتماعی اپنی قوت سے بعض فیصلے کر دیتا ہے تو پھر اس کو منوانے کے قدمت بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ صورتحال ہے اس صورتحال میں کوئی بہت توقعات نہیں کرنی چاہیے البتہ انسانی معاملات میں ہم ضمیر کو آواز دے سکتے ہیں اور ان قوموں کو بھی متوجہ کر سکتے ہیں یعنی جو طاقتور قومیں ہیں جن کا دنیا پر اس وقت اثر قائم ہے جنہوں نے اپنے نظام کو دنیا کے لیے ایک ایسے نظام کی حیثیت دی ہوئی ہے جس میں وہ بعض اخلاقی اقدار کا بھی ذکر کرتے ہیں تو اس وجہ سے انسانیت کی بنیاد پر اقوائیں متحدہ بھی جاتے ہیں جنرل اسمبلی میں بھی جاتے ہیں وہاں تقریریں بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے جو قیادت موجود ہے وہ قیادت ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مطالبات بھی پیش کرتی رہتی ہے تو یہ سب ہوتا رہتا ہے لیکن اس میں آپ کی بنیاد کیا ہے وہ یا تو انسانیت ہوگی اس میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ انسانی حوالے سے جو انسان کے حقوق مانے جاتے ہیں ان کی خلاف وردی ہوئی ہے نقطہ واضح اس میں ہم نے دیکھا کہ بعض ممالک آگئے کے جنہوں نے آ کر اسرائیل کے خلاف باقاعدہ عدالت میں مقدمہ کر دی یہ دیکھا تھا ہم نے تو یہ کیا بنیاد تھی کیا وہ کی مسلمان ملک سے ایسا نہیں ہے تو اس وجہ سے انسانی بنیادوں پر اپنا مقدمہ اگر آپ مرتب کرتے اور پیش کرتے ہیں اور اس میں واقعی جان ہے وہ محض پروپیگنڈا نہیں ہے تو انسانوں کے اندر اس کی تائید کے امکانات ہوتے ہیں لیکن عالمی سطح پر جو قوتیں موجود ہوتی ہیں وہ بہرحال جو فیصلے کر رہی ہوتی ہیں ان میں ایک بڑی چیزی ہوتی ہے کہ ہم نے جو کچھ نظم قائم کر دیا ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں لاحق ہونا چاہیے تو اسرائیل ان کے نزدیک ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے وہ عالمی نظم کے وقار کا مسئلہ ہے نقطہ بالکل واضح ہوگی آگے بڑھاتے ہیں سلسلے گفتو کو ایک اور زاویہ نظر سے میں چاہتا ہوں ذرا آپ کا تفسرہ سامنے آئے ہماری بڑی خواہش ہے جی کہ اتحاد پیدا ہو مسلمانوں کی ایک بڑی ہی مشترکہ متحد قوت والی ریاست ہو دنیا میں جب ہم چلیں تو لوگ ہمیں اسی طرح پہچانیں اس طرح آج عالمی قوتوں کے شہریوں کی عزت توقیر حشمت ہوتی ہے ان کے پاسپورٹ کی ویلی ہوتی ہے لیکن عامل صاحب اپنا ہمارا عالم یہ ہے مسلمان ممالک کا کہ ایک دوسرے کو مسلمان کی حیثیت سے اپنے ملکوں میں قبول کرنے پر ہی امادہ نہیں ہے ویزاس پر پابندی ہے کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کوئی دوسرا مسلمان جا کے شہریت اختیار کر سکتا ہو خواب تو ہم نے دیکھا کہ جی کسی طریقے سے بن جا آج بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن عملا وہ خواب کیوں شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ان ممالک کے اندر بادشاہت ہے بادشاہت نے اگر شہری آزادیہ دے دی لوگوں کو آنے کی اور نقل مقانی کا حق دے دی ہے نئے سیڈیزنشپ تو وہ تنقید کریں گے تنقید کریں گے تو ریاستیں قائم نہیں رہ سکتی تو اس طریقے سے کوئی جمہوری سسٹم بھی نہیں ہے جہاں پر نئے شہریوں کی عام دورفت اور اسی طرح سے سیڈیزنشپ کو دیا ہے سکے اب اس سب میں تو تحفظ کی نفسیات ہے لوگ سفر کرتے ہیں اور واپس آجاتے ہیں اور اب ہم نے دیکھا حال میں خود اسلامی موالک نے مسلمانوں ہی پر سب سیادہ ویزے کی پابندیہ لگائی ہیں جبکہ دوسری طرح یہ جو بلوکس بنے ہیں جن کے مقابلے میں ہم یہ خواب دیکھتے ہیں وہ تو اپنی درتی کو اپنے دروازوں کو کھولتے ہیں اور بغیر کسی رنگ اور نسل اور مذہب اور فرقے کی تفریق کی کھولتے ہیں تو ہم سب جب تک مسلمان اس سطح پر نہیں آتے اپنے سیاسی عمل میں تو وہاں پر تو دروازے کھولنے ہوں کے لئے ممکن نہیں ہے یہ بات بھی ہے کہ سیاسی عمل میں آپ قصتہ پر آئے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ جو ملک ہیں وہ کس بنیاد پر بنے ہوئے ہیں وہ تو اس اصول پر نہیں بنے پہلے سے اپنے تاریخی پسمنظر میں وہ ملک عراق شام اپنی شناکت رکھتے تھے اس کے لحاظ سے انہوں نے اپنے حدود متین کیے اور ان حدود کو متین کر کر وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری قومی ریاست ہے وہ اپنی قوم کو اپنے اسی پسمنظر میں دیکھتے ہیں یعنی مصری قوم ہمارے لیے پاکستانی قوم ایک نئی قوم ہے جو وجود پذیر ہوئی ہے جی بنگلہ دیش کے لیے بھی یہ صورتحال ہے ان کے لیے یہ صورتحال نہیں ہے بہت اہم بات یعنی ان کی قوم اصل میں ان کے تاریخی پسمنظر سے ایک قوم ہے مصری اپنی تاریخ رکھتے ہیں عرب اپنی تاریخ رکھتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ ایک نئے نام کے ساتھ اگر وجود میں آئے ہوتے ہیں تو پھر کسی کو قبول بھی کر لیتے ان کو تو اپنی اس شناختی کو قائم رکھنا ہے ان کی قومی ریاست کی وجود کی بنیا دیئے ہے تو وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہو سکتے کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتے یعنی اگر آپ انہیں اس کے لیے تیار کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ اپنی تاریخ سے پہروم ہو جائیں گے پھر وہ جزیرہ نمائے عرب عرب قوم کا ملک نہیں رہے گا پھر وہ مصریوں کا ملک نہیں رہے گا یعنی وہاں پر ملک کا نام قومیت کا باعث نہیں بنا بلکہ قوم اپنے تاریخی پس منظر میں ملک کے نام کا باعث بنی ہے تو اس وجہ سے ان کی نفسیات میں اس کو داخل کرنا کموں بیش ناممکن ہے اب آپ کس بنیاد پر یہ بات کریں گے تو یہ کی بنیاد ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ بھی ان کے برابر آ جائیں یعنی معاشی لحاظ سے ان کے برابر آ جائیں سیاسی استحکام کے لحاظ سے ان کے برابر آ جائیں اور ضرورتیں اس بات کا تقاضی کریں کہ وہ آپ کے ہاں سے لوگوں کو لے یا آپ ان کے ہاں سے لوگوں سے لے اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے ہمارے ہاں چونکہ آبادی بہت ہے روزگار کے مواقع بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے اور اس کے ساتھ سیاسی استحکام بھی پتکسمتی سے پیدا نہیں ہو سکا اس سے معیشت بھی مستحکم نہیں ہوئی اس وجہ سے ہمیں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں جا کے آباد ہو جائیں سوال یہ ہے کہ یہ خواہش کیا ان ملکوں میں بھی لوگوں کو اندر پیدا ہوتی ہے یعنی کیا ملیشیا میں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جا کے آباد ہو جائیں کیا انڈونیشیا میں بھی لوگ یہ چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے انہوں نے اپنی قوموں کے لیے تعمیر ترقی کے اسباب پیدا کی ہیں اور چونکہ بہت سے ملکوں میں غیر معمولی سیاسی استحکام رہا ہے تو وہ اس راستے پر چل نکلے ہیں اگر کوئی چیز باعث ایک کشش ہوگی تو اسی وقت وہ آپ کے لیے دروازہ کھولیں گے ورنہ وہ ملک تو اس حصول پر بنے ہی نہیں ہے امریکہ کا معاملہ بالکل نالگ ہے یعنی یہاں یوں نہیں ہے کہ جو قوم صدیوں سے یہاں آباد تھی اس کے ملک کا نام امریکہ ہے اس طرح نہیں ہے لوگ باہر سے آئے ہیں جب باہر سے آئے ہیں تو وہ اصل میں باہر سے آنے والوں ہی کا ملک ہے اس وجہ سے جو قائدے جو ذابطے بنائے گئے ہیں ان کے لحاظ سے آپ کو بڑی فراخی کا احساس ہوتا ہے یورپی مالک کو ضرورت پڑی ہے اس کی وہ ضرورت کسی بھی ملک کو پڑتی ہے تو وہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ہاں آئیں مثال کے طور پر اگر آپ کے انڈسٹری کے لیے کسی صنعت و حرفت کے منصوبے کے لیے کاشتکاری کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوگی اور وہ اپنی قوم سے آپ پوری نہیں کر سکیں گے تو اس میں آپ باہر سے لوگوں کو لیتے ہیں اس لحاظ سے عرب ملک بھی لیتے ہیں لیکن یہ کہ وہ لینے کے بعد آپ کو وہاں کا شہری بنا لیں اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ملکوں کی آبادی بہت تھوڑی ہے تو اگر باہر سے لاکھوں کرونوں کی تعداد میں لوگ چلے جائیں گے تو وہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ ایک ملک موجود ہے اس میں کچھ لوگوں نے جا کے شہریت حاصل کر لی اُلٹ ہو جائے گا یعنی لوگ اتنی بڑی تعداد میں جائیں گے کہ ان کا ملک بن جائے گا اور ان کو شہریت لینی یا دینی پڑ جائے گی تو اس لیے اس معاملے کو ذرا گہرائی سے دیکھنا چاہیے اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے اچھا گامدر دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ تفسرہ کیجئے گا کہ اگر مسلمان ممالک بادشاہت پر اصرار کرتے ہیں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے ممالک ہیں جن کے اندر کسی نہ کسی سطح پر مال بھی اللہ نے دیا ہے کچھ قدرتی زخائر بھی ہمہاں پر بادشاہت ہے تو بادشاہت کے ہوتے میں بھی ایسا اتحاد ہو سکتا ہے کہ ماضی میں ہمیں کچھ کی مثالیں ملتی ہیں کہ بادشاہ مل کر مطلب مسلمان بادشاہ جو ہیں وہی مل کے اتحاد قائم کرنے تو پھر ہمارے ملکوں میں جمہوریے تمامی ہم بادشاہت کی بات کرنے ہو سکتا ہے اسی سے ہمارے اتحاد ہو جائے کسی طریقے سے یہ تو خواہشیں ہیں نا خواہشیں کرنے میں تو کوئی معنی نہیں ہے لیکن میں نے ارس کر دیا کہ اتحاد کا باعث یہ چیزیں نہیں ہوتی یعنی آپ اگر کوئی علامتی تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس پر تو گفتگو ہو سکتی ہے جس کے بارے میں میں نے توجہ دلا دی حقیقی اتحاد تو انہی بنیادوں پر ہوتا ہے یا قوت پیدا کرتی ہے یا معیشت پیدا کرتی ہے وہ چیزیں اگر ہوں گی تو اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے اور لوگوں کو تجویزیں بھی سوچ جائیں گے آخر سوال غم صاحب آج کے نشست کا کہہ جاتا ہے کہ جو زبان ہے اس وقت جس کے اندر علوم سارے کے سارے موجود ہیں کسی بھی جغرافیے کسی بھی ملک کسی بھی مذہبی پس منظر میں ہو آپ کو زبان وہی اپنانی پڑتی ہے علم کی رسائی کے لیے میڈیکل کو دیکھئے آئی ٹی کو دیکھئے معیشت کو دیکھئے جتنے بھی اصول ہیں تو کہہ جاتا ہے غم صاحب کہ جس وقت تک آپ کی زبان اس سطح پر مضبوط نہیں ہوتی علم کا جو مرکز ہے وہ آپ کی طرف نہیں بڑھتا تو جب آپ اس سے دور رہتے تو آپ کا جو بھی اتحاد ہو جائے بارکیف آپ رہینے منت رہتے ہیں اسی زبان کے جس کے اندر علم موجود ہے نہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے دیکھئے زبان کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی علاقے کی زبان ہے اس کی ایک تاریخ ہے اس کا ایک عدوی پس منظر ہوتا ہے لوگ اس میں صدیوں سے محاورے روزمرہ کے اصالی بات کرنے کے انداز ایجاد کرتے ہیں اس زبان کے اندر ان کی روح ان کی ثقافت بھولتی ہے اس زبان سے ان کو کسی حال میں محروم نہیں کرنا چاہیے وہ یورپ کی زبانیں ہیں آپ دیکھیں کہ اتنی ترقی کے باوجود ہر ملک نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا ہوا ہے ان کا سارا نظم اسی زبان میں چلتا ہے اس میں کبھی بھی انہوں نے کسی دوسری چیز کو دخل انداز ہونے کی اجازت نہیں دی کیا فرانس کی سرکاری زبان انگریزی ہو گئی ہے کیا جرمنی کی سرکاری زبان انگریزی ہو گئی ہے یا قومی زبان ہو گئی ہے کیا بلجیم کی ہو گئی ہے نور پہ کوئی بھی نہیں کیا مشرقی یورپ کے ملکوں کی ہو گئی ہے کسی جگہ بھی نہیں ہے تو آپ کی جو زبان ہے یہ زبان کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ آپ کی ثقافت ہے آپ کی تحزیب ہے وہ آپ کو لے کر آ رہی ہے وہ آپ کا پورا وجود ہے اس سے کسی کو کیسے محروم کیا جا سکتا ہے یہ تو انسانوں کے خلاف گویا قتل کا اقدام ہے کہ آپ ان کی زبان تببیل کر دیں یہ کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہر قوم اپنی تاریخ کے پس منظر سے کوئی چیز اٹھاتی ہے بعض اوقات جیسے کہ یورپی ممالک کا تعلق اگر آپ ان کے تاریخی پس منظر سے لحاظ سے دیکھیں تو یا اطالیہ سے ہوتا ہے یعنی ظاہر ہے کہ ان کے ہاں روما کی سلطنت کا ایک تاریخی مقام رہا ہے یا یونان سے ہوتا ہے تو وہاں گریک پڑھائی جاتی تھی اسی مقصد کے لیے لیٹن پڑھائی جاتی تھی اسی مقصد کے لیے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک مذہب رکھتے ہیں وہ مراکش سے لیکن انڈونیشن تک پوری دنیا میں ایک مذہب ہے جو مانا جاتا ہے ہم سب اس کے ماننے والے ہیں تو عربی زبان قرآن مجید تک رسائی کے لیے ہماری ضرورت بن جاتی ہے تو گویا ہمارے مذہبی پسمندر نے ایک زبان کی ضرورت پیدا کر دی وہ کسی دوسری قوم کے لیے کوئی دوسری زبان ہو سکتی وہ اس کو اختیار کر لیں گے تو ہمیں وہ زبان اس درجے میں ضرور پڑھانی پڑتی ہے کہ جس میں ہمارے لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ سکیں اور ہونا چاہیے اس کا احتمام ہم نے نہیں کیا اس کے نتیجے میں اسلامیات کی دس دس کتابیں پڑھا دینے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر وہ حقیقی مذہبیت نہیں آسکی قرآن مجید کو ہر حال میں لوگوں کے لیے قابل فہم بنانا چاہیے آپ اللہ کی کتاب کی زبان پڑھائیں اور اللہ کی کتاب کو ایک ریڈر کے طور پر لوگوں کے لیے قابل فہم بنا دیں تو اس کے نتیجے میں لوگ عربی زبان اتنی سیکھ لیں گے اور اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بہت کمال پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بس ایک رسائی ہو جاتی ہے کہ آپ کو اللہ کی کتاب سمجھ میں آ رہی ہے تیسری ضرورت وہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ دنیا کے علوم کن زبانوں میں ہیں کیا وہ فرانسیسی میں ہیں کیا وہ انگریزی میں ہیں کیا وہ سپینش میں ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جو علم پیدا ہونے کا عمل ہے وہ پچھلے تین چار سو پانچ سو سال سے مغرب میں ہو رہا ہے وہ مغرب زبانوں میں ہوگا اس میں ہمارے ہاں انگریزی زبان کی ایک روایت بن گئی تھی ہم انگریزوں کے تحت رہے اس وجہ سے اس زبان کو علم کی زبان کے طور پر ضرور پڑھانا چاہیے تھا ضرور سیکھنا چاہیے تھا اس تک لوگوں کی رسائی ہونی چاہیے تھی لیکن یہ کہ وہ زبان ہماری سرکاری زبان بن جائے وہ زبان ہماری قومی زبان بن جائے وہ زبان ہماری رابطے کی زبان بن جائے ان میں سے کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی حال میں بھی کوئی ضرورت نہیں تھی اس بات کی چند تقنیکی علوم ہیں جن کے لیے ہم یہ کر سکتے تھے کہ ان کو پڑھنے پڑھانے کا کام اسی طرح کریں آپ جاپان میں دیکھ لیں چین میں دیکھ لیں کیا انہوں نے جو ترقی کی ہے یا علوم سیکھے ہیں وہ کو زبان تبدیل کر کے سیکھے ہیں تو اس میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے جو اب بالکل واضح ہو گیا مسلمان اس دور میں کیسے مستقبل کے چیرنجسٹ کو سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوئی راہ نکال سکتے ہیں جو سوالات زبان پوچھے جاتے ہیں ہم سب خدمت میں رکھے موضوعات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے وقت میں ختم ہوتے دوبارہ حضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کا بہت شکریہ